لو جی لگ گئے لسن ہماری تو قسمت میں جو ہے نا بس یہ خواری لکھی ہوئی میرا خیال میں ہماری پوری عوام کا جو ساؤنٹ ٹریک ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھتے خیر پی اے سیل ابھی پوسپون ہوا نہیں کہ سارے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اپنی پڑھگی کہ ہمارے کالجز جو ہے نا وہ بھی بند کرا دیں اس سے پہلے کہ کرونا جو ہے وہ اور زیادہ نقصان نہ کر دیں گئیں تو یار ان کے پلیس کو کالجز بند کرا دیں ایک تو ان کے جو ہے نا پتہ نہیں کالج جو انہوں نے ترے مارنے ہم بھی گئیں کالج ہم جو ترے مارنے ہمیں پتہ ہے خیر انہوں نے بنا دیا جی بائیو سیکیور ببل یار کون سا ببل یار کون سا ببل ہمارے یہاں پر تو ابھی تک کرونا کو ہم تسلیم نہیں کر پائیں یہ جو پہلے بھی کرونا آیا تھا تو ہم لوگ سامجھ رہے تھے کہ ہم نے لوگ ڈاؤن کر کے بڑی زبردست ستم کی حفاظتی تعدابیر کر کے کرونا کو ڈیفیٹ کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آخری وقت تک ہم اسی چیز کے پر بیعث کرتے رہے کہ کرونا ہے بھی کی نہیں کیا ڈاکٹرز جو ہیں وہ خود انجیکشن لگا کے بندوں کو مار رہے ہیں یا پھر گورمنٹ جو ہے وہ کسی ہیلیکاپٹر سے کرونے کا چھڑکاؤ کر رہی تاکہ لاشوں کو برازیل کے اندر جو آدم خور رہے ہیں ان کو بیچی جا سکے اس قسم کی ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں اس ملک کے اندر اور ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے جس طرح بیماری کو بھیجا تھا اسی طرح اس نے خود یہ ہٹا بھی دیا تھا ہم نے تو کوئی بھی طرح نہیں مارا تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی ایچیمنٹ کر لیے کوئی یہ کریڈٹ لے رہا ہے کوئی وہ کریڈٹ لے رہا ہے کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں آج تک یہاں پر اسی چیز کے پر بیعث ہو رہی ہے کہ کرونا ابھی بھی جو ہے وہ نکلی ہے ہم نے کیا خواہ کہ ہ بھی بیماری کو سیریسلی لینا ہے پورا پورا ٹورنمیٹ ہم کر آ رہے ہیں پوری دنیا آئے بھی ان کے فرنچائزز بھی آئے ہیں سب لوگی آئے ہیں ان کے دوست احباب سب جو ہیں اسی طرح کھل کے پارٹیز ہو رہی ہیں اچھا بڑا ٹورنمیٹ جا رہا تھا پتہ نہیں کون منحوس آدمی ہے جو کہ یہ میچز دیکھنے کے لیے اور اس کی کالی نظر نے سارے کا سارے ٹورنمیٹ کو نظر لگا دی ہے موونگ آن کوئی اور بھی ہوگا ضرور کوئی اور بھی ہوگا جس نے اس خدم کی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے پورا ٹورنمیٹ خراب ہو گئے دیکھا مجھے پتہ تھا پہلی ہی پتہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے سب کے پیچھے اس نے جس کے ساتھ بھی اپنی سیلفی کے چوائیے وہ ٹیم ہاری ہے اب اس کو جو ہے آپ لوگوں نے ٹروفی دے دی ہے ٹروفی کو چمٹا ہوئے تو ٹورنمیٹ تو بند ہونا ہی تھا سب سے دکھ تو مجھے میرے کپتان کا اور ہے ابھی ماسوم نے جو ہے میچز جیتنا شروعی کیے تھے کہ پورا کا پورا پیسل تمہوں نے بند کروا دی ہے پتہ نہیں باقی کے میچز کا اب کیا ہوگا ویسے بھی سب چیزیں آن لائن ہی ہو رہی میں تو کہہ رہا ہوں پیس فائیو لے کرنا ان سب کا آن لائن ہی کامپیٹیشن کرا دیا جائے وہ ملر ماسوم نے لینڈ ہی کیا تھا پاکستان کے اندر کے پورا کا پورا پیسل ٹورنمیٹی کینسل ہو گیا یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ گھوڑے کے اوپر چڑھ کے پوری تیاری کے ساتھ اپنی برات لے کے جائیں اور آگے جو دھلن ہے وہ کسی اپنے یار کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے بھاگ گئی خیر ہماری بھی پی سی بی نے پتہ نہیں کوئی نائنٹین ایٹیز کے جو ہمارے ہوتیلز ہیں جو وہی والا سٹینڈرڈ ہے اسی کے اندر ہم نے پوری بکنگ کی ہوئی تھی اس کے اندر باقی بھی سب چیزیں ہو رہی ہیں شادیوں کے فنکشن بھی ادھری ہو رہے ہیں براتیں بھی ادھری ہو رہی ہیں طلاقے بھی ادھری ہو رہی ہیں پورا کا پورا میلا کا ماحول مچا ہوئے اسی ہوتل کے اندر وہی ویٹرز جو کہ شادیوں کے فنکشن میں جا کے وہ جتنے بھی قزنز ناچ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سنکرونائز ہو کے ناچ رہے ہوتے ہیں وہی ویٹرز بعد میں جو ہے پلیئرز کو اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے بھی کھلا رہے ہوتے ہیں مینجر جو ہیں وہاں پر زمین پر لیٹے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں شادی کے فنکشن میں اور آ کے پھر ان کو جھگیاں بھی ڈال رہے ہیں ایک ہی لفٹ ہے جس سے اوپر نیچے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ماحول مچاب ہے کوئی ایک زبدست قسم کا ایک بائیو سیکیور ببل نہیں بنا سکتا ہے ایسا کرتے ہی ڈی ایچ اے کے اندر کوئی چھے گھر لے لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے سارے پلیئرز کو گسا دیتے ہیں جیسے کہ شادی وقتوں پر ہوتا ہے جو بھی کزنز آئے ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر کوئی چودہ ہزار لوگ جو ہیں وہ سوتے ہیں شادیوں کے فنکشنز ہو رہے ہیں انہیں ہوتیلز کے اندر ایک تو شادی بھی ہماری کو کم تو نہیں ہوتے ہیں وہ جس طرح میلا ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیل اور گھوڑے ہوتے ہیں ان کو سجایا جاتا ہے پھر وہ ناچ عجیب سے پیش کر رہے ہوتے ہیں دو ٹانگیں اٹھا کے بتا نہیں گھوڑا بھی چا رہے بھی کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ ٹانگیں اٹھا رہا ہوتے ہیں ہم یہاں بتائلیاں بچا رہے ہوتے ہیں کوئی لینے دینا نہیں میوزک سے لیکن اس کو زبردستی ٹارچر دے دے کہ ہم نہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہی والا سین ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ دولا دولن بھی سچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آگے پیچھے جو پورا میلا لگا وہ ہوتا ہے لوگ کھانس رہے ہیں مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ یہ پورے جو یہ گیم ہے نا یہ پورے گیم پلان کے ساتھ ہوئی ہم لوگ سب حاصل رہتے ہیں کراچی کنگس کے اوپر کہ یہ جو ہے کوئی چار ایک گھنٹے کے لیے پی ایسل کے چیمپئن بنے ہیں پچھلے سال کے جو جیتے ہیں کوئی دو ایک مہینے پہلے تو انہوں نے ہی ضرور کوئی چال وال کیے انہوں نے کیا کیے کہ جا کے نا پلیئرز کے موں میں کھانسنا شروع کر دیا کہ یہ پوسپون ہوگا اتنی دیرہم چیمپئن رہیں گے تو ان کی تو ڈیوریشن بڑھ گی چیمپئنشپ کی خیر میں آپ کو سر سر بتاؤں یہ میرے اکھو کو جو تم لوگ نے نہیں کھلایا تھا اس ورہ سے اس کی بدعا لگی دیکھیں آپ جب بھی کسی غریب آدمی معصوم آدمی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے ریسے یہ پی ایسل کے بند ہونے کے پر سب سے دہت دکھی ہماری میم برکمیونٹی ہوگی اور یہ جو میم میں نے دیکھی ہے نا آن لائن یہ بلکل پرفیکٹلی سم کر رہی ہے کیسے بچارہ روتا ہوا ہے جو اپنی محبوب ہے اس کی بارات والی جو گاڑی ہے اس کو دھکے لگا رہے پتہ نہیں کونسے یہ لنڈے کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پی سی بی کے پاس جنہوں نے کس قسم کے بائیو سیکیور ببل بنائے میں جس کے اندر مہار قسم کا گاند بلا چال رہے ہیں سنائے کہ تم لوگ نے جو سارا الزام ہے وہ میرا جلمی آفریدی جو اس کے اوپر ڈال دی ہے تم لوگ کتنے جیلس ہوتے ہو ہمیں کسی کو لڑکیاں نہیں ملتی ہیں اس کے ایرگر جو ہے وہ پھول کے ایرگر جس طرح بھمرے پھر رہے ہوتے ہیں اس طرح لڑکیاں بیٹھی بھی ہوتی ہیں اس لیے ہم اس سے سڑ گئے ہیں یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنہی بھی لوگ ہیں یہ سب گوری عورتوں کو پرفر کرتے ہیں ہر ماں نے گوری بھولانی اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں جو گورے مرد ہیں ان کے حق کے لیے کون لڑے گا بیچاروں کو ہر وقت یہ کی تانہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ مرد تو صرف ٹال ڈارک اور ہینڈسوم ہونا چاہیے بھائی ڈارک کی ہونا چاہیے یہاں پر جو ہے گوروں کے حقوق کے لیے کون لڑے گا پھر اوپر سے ٹال بھی کہہ رہے ہیں جو بیچارے چھوٹے قدر کے لڑکے ہیں ان بیچاروں کیا قصور ہے جہاں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کسی بندے کو لڑکیاں لفٹ کرا رہی ہیں تو ہم اس سے سڑنا شروع ہو رہتے ہیں میں بھائی جیدی بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اپنے آپ کو ایسولیٹ کیا اور ٹیسٹ کروایا جو کہ نیگٹیو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو جو ساتھ پوزیٹیو ہوئے اس میں ظالمی کا کوئی بھی پوزیٹیو نہیں ہے آفریدی صاحب کبھی بی ببل کا حصہ نہیں تھے دو پلیئر جب باہر چلے گئے تھے تو ان کو واپس آئیسولیشن کے اندر ڈال دیا تھا کلاسی بوئی ہے میرا جیڈی جو ہے آفریدی بوئی جو ہے زبرتاس قسم کی برینڈنگ کرتا ہے اپنی ٹیم کی تم لوگوں کا نا وہ برینڈنگ جو لاہور کلندر کی ہوئی ہے نا وہی ڈیزرف کرتے ہوئی کیا خوبصورت قسم کی میراسی حرکتیں ہیں کی ہیں وہ گنج والے جوک سے وہ ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں گنجا دوسرے گنجے کے سر کے اوپر جو چمیاں دے رہے ہیں اور عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں وہ بھی گوروں کے ساتھ مجھے تو دکھ ہوتا ہے پلیئرز پر نہیں یہ جو کریئیٹیو ایڈنسی والے ہوتے ہیں ان کے اوپروت ہیں جو ان سے یہ سب حرکتیں کر با رہے ہیں پلیئر بیچارے کو تو کچھ نہیں پتا وہ تو کیمرے کے سامنے آ کے جو اس کو بتایا جا رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ have fun وہ بیچارے فن بنا رہے ہیں پیچھے جو بیٹھے میں ان کو چاہیے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوتا ہے کیمرے والے وہ بھی سامنے آیا کریں وہ یہ حرکتیں کیا کریں کیونکہ جو سامنے بیٹھا ہوتا اس کو تو نہیں پتا ہوتا کیا میں نے تو حرکتیں کر دیا آگے ایڈٹ کے اوپر کیا کرنے لگیں اور جو جینئس بیٹھا ہوا ہے ہمارے جو ڈیریکٹر ہے وہ ہماری شکل سے کیا بنا دے گا عجیب اسم کی حرکتیں اور ہی گنجے مردوں سے جو ہے وہ دوسرے گنجے مردوں کی ٹینڈ چٹوائی جا رہی ہے اس سے بہتر ویڈیو تو ہمارے یوٹیوبر کمیونٹی بنا دے تھی انگلیش پلیئر ہیں ایلیکس ہیل وہ ان کو ناشتہ ہم نے دیئے اور انہوں نے وہ پک بھی شیئر کر دی اپنے میں ہمیں انسٹرگرام کے اوپر شیئر کی بڑی زبردست قسم کی ہماری تعریف ہوئی ہے اس کے اندر کیونکہ اتنی بہترین قسم کی مہمانداری کی ہے مجھے تو لگتا ہے ہماری مریوں کو بھی کرونا ہوگے جو اس قسم کے انڈے جنم دے رہی یہ ویٹر ہمارے جو ہیں وہ شادیوں کے فنکشن سفارے ہوں تو ان کو کوئی تمیز ہونا کہ ناشتہ میں کیا دینا ہے انٹرنیشنل نیول پر ہماری بیستی کرا دی بہت شکر ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ہیلز اس نے پھر خود ہی کلیریفیکیشن کر دی کہ نہیں نہیں میں تو ایسی مزاق کر رہا تھا میرا آرڈر جو ہے وہ خراب کر دی اللہ نے ہماری عزت بچا لی ہے ادھر ویسٹن ڈیز نے بھی کمال کے سام کے میچز رکھے ہوئے ہیں ایک پلیئر جس نے ایک ہی میچ کے اندر ہیٹرک کی ہو اسی کو چھے چکے ماردی پولر نے مطلب آپ ذرا امیجن کریں کہ اس کے طرح گزری کیا ہوگی بیچارہ نے ابھی ہیٹرک کیے ٹی ٹوئنٹی کے درمخہ ابھی چار پانچ بندوں نہیں کی ہوگی اور اگلے ہی آور میں اس کو چھے چکے پڑ گئی او مائی گاڈ تانا جائے ہاں نام ہے اس بندے کا اور یار میں کہتا ہوں خدا کی لاتھی جنب بے آواز ہوتی ہے ایک پل میں جو ہے آپ کو یہاں سے یہاں پچا دیتی اور پھر وہاں سے واپس زمین کو پھٹک دیتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ گراؤنڈ ڈی رہنے چاہیے انڈیا اور انگلنٹ کے بھی جو ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی شروع ہو چکے بڑا اچھا جو کیا آپ نے مجھے پہلے تو بڑی ہیسے لیکن اس کے بعد جب میچ میں نے دیکھا تو اس کا تو پتہ چلا کہ پچھ تو ہے وہ بڑی نارمل تھی اور ان کی ٹیم پھر وہ دوستوں کے پر آؤٹ ہوگی تو اوقات آپ کی بھی کوئی نئی رنز بنانے کی بجوک سے کروا دو اپنی باری میں آپ نے بھی یہی کنڈیشنز ہوتی ہے اتنی غاس ہوتی ہے کہ بیچ من گھوڑے اور ٹانگیں پھر رہے ہوتے ہیں پچھ کے اوپر اوپر سے آپ کے جتنی بھی بولرز ہیں وہ تو ہیں ہی بادلوں والے بولرز جیسی اوپر بادل آتے ہیں تو ان کی بول بجدر رو در گھومنا شروع رہتی ناچنا شروع رہتے ہیں ہمارے بیٹسوں بھی سامنے ناچنا شروع رہتے ہیں خیر مر مر کے ان بچاروں نے پھر دوستوں جو ہے وہ ٹپلی ہے اور بڑی میربانی ہے ان کی ویسے انڈیا کی بھی حالت خراب ہوگی تو رشاپ پانٹ جو اسنا کے سنچری مار دی اور وہ دوستوں ستر کے پر پہنچ چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ یہ بھی جیتنے لگے اور ویسے جو جس قسم کے کرکٹ ہو رہی ہے میرا خانمہ وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے جیتنا ویسے پی ایس ایلپ جونکہ پوسپونڈ ہو چکا ہے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یار پی سی بی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرنیشنل لیول کے جو کپتان ہیں اٹلیس ان کو لیک گیمز کے اندر جو ٹورنمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ان کا کپتان بنا دیا جائے کیونکہ یہ ان کی پریکٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ وہ پلیئر جن کے در آپ کو پٹینشل نظر آتی ہے کہ ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ ایکسپیرینس ملنا چاہیے ان کو بھی کپتان بنا دینا چاہیے لاہور کلندر کا وہ کپتان ہے بابر آزم اور دنیا کا نمبر ون پلیئر ہے اس کو ہم نے کسی اور کی کپتانی میں رکھا ہے لیگ ٹیم کے اندر بھائی بھائی میم ریویو اس پی اے سیل میں آگ لگا دینی تھی لیکن لیگ ہی پوسپون ہو گئی ایوریون انجوائنگ پی اے سیل سیکس لی کوویڈ ہیلو جی پی اے سیل پوسپونڈ پی سی بی رولا دیا نا عوام کو ہم آرام سے پی اے سیل انجوائی کرتے ہوئے رنگ کا اپنا شکل کا گولو دیا ہوا ہے اس کو چھولیں اور سی بی آرمی کا حصہ بن جائے تینکیو بیری مچ آل سی ان دی نیکس ویڈیو بائی